السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وزر باب جہانگی رمید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے یبنز زیدی کی مووی نایاب کا باکس آفیس کلیکشن اب سامنے آ چکا ہے اس ویڈیو میں اس سارا کلیکشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ پہلے ویکنڈ تک اس مووی نے کمایا ہے بہت سارے لوگ فرائیڈے سے ہی پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ اس مووی کا کتنا کلیکشن ہے اس نے کتنی کمائی کی ہے باکس آفیس پر کتنی کامیاب رہی ہے چونکہ مومنٹم اور ہائپ اس مووی کی بڑی زبردست تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک زبردست یہ سٹارٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی امید تھی کہ یہ مووی ماضی کی بہت ساری موویز کو پیچھے چھوڑ دے گی خاص طور پر جو کہ پچھلے سال دوزار تیس میں ایک مایوس کو انسال رہا تو اس تاثر کو اور ایک اس ماحول کو یہ بدلنے میں ضرور کامیاب ہوگی چونکہ یمنا زیدی کی اس میں پریزنس تھی اور پھر نہ صرف پریزنس تھی پھر یمنا زیدی نے اس کو اون بھی کیا اور جس طرح کی مارکٹنگ اور جس طرح کی پروموشن بہت ہی گرینڈ سٹائل میں شہر شہر جا کر اور مختلف ایونٹس میں شاپنگ مالز میں یونیورسٹیز میں جا کر اس کی کی گئی تو اس کے بعد یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ یہ بڑا دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پھر اس کی ٹیم نے ایک سٹریٹیجی بنائی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اس کو ایک ہفتے پہلے ریلیز کیا گیا جو اس کی ریلیز ڈیٹ تھی اسی ڈیٹ کو لیکن اوورسیز میں یعنی پاکستان کے علاوہ باقی تمام ممالک میں اس کی ریلیز کو ایک ہفتے ڈیلے کیا گیا اب دو فروری کو یہ دنیا بھر میں سینماز میں اویلیبل ہوگی اور اس وقت تک پاکستان کی جو ایک ہفتے کی کمائی ہے جو باکس آفیس کلیکشن ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہوگا تو کتنا اس نے کمائیا ہے پہلے تین دنوں میں آپ کے سامنے میں ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں اگر آپ چینل پڑھنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکون پریس کرلیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز انفرمیشن نوٹفیکشن اور الٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہے ہیں تو نایاب مووی کی جو تین دن کی کلیکشن سامنے آئی ہے اچھا یہ کلیکشن لیٹ کیوں سامنے آئی ہے یہ لیٹ اس لیے سامنے آئی ہے چونکہ پاکستان میں کوئی پروفیشنل ٹریڈ انیلسٹ تو ہے نہیں کہ جو ہر ایک دن کے بعد موویز کی کلیکشن بتاتے رہیں کچھ جو فلم کے پروڈیوسرز یا ڈریکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی پھر اس سلسلے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ جن ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بولیوڈ میں چونکہ بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت ساری موویز آ رہی ہوتی ہیں تو مختلف ٹریڈ انیلسٹ ہیں جو کہ آپ کو ڈے بائی ڈے اور مختلف ویب سائٹ اور مختلف ایسے گروپس وہاں پر کام کر رہے ہیں مختلف کمپنیز ایسی کام کر رہی ہیں جو کہ ڈے بائی ڈے اب جو نایاب کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے ابھی تین دنوں میں اس نے اتنی کمائی نہیں کیجیٹنگ کرنی چاہیے تھی یہ ٹوٹل چھہالیس لاکھ کا ایک فگر سامنے آ رہا ہے جو کہ تین دن کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر یمنا زیدی کی اس مووی میں پریزنس کو دیکھتے ہوئے پھر اس مووی کی جو کالیٹی ہے جو اسکرپٹ کا جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ بڑی جاندار کانٹینٹ ہے بڑی زبردہ سری کے سے اس کو بنایا گیا ڈیریکٹر نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مووی ایک کمپلیٹ پیکج ہے یہ ایک must watch مووی ہے لیکن اس کے باوجود جو اس کی کلیکشن ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافیت تک میرے لحاظ سے کم اس کم میری اپنی ذاتی راہ میں بہت ہی مایوس کن ہے چونکہ اس سے ڈبل جو فگر سامنے آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھا اس سنگل ڈے میں یعنی ایک کروڑ سے زیادہ کیس کی پر ڈے کے حساب سے کلیکشن ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو سکی لیکن چلیں اب جب ریویوز پوزیٹیو آ رہے ہیں ورڈ آف ماوٹ ایک پوزیٹیو بن رہے تو شاید آگے مومنٹم یہ مووی ضرور پکڑے گی اور پھر جب اوور سیز میں یہ ریلیز ہوگی دو فروری کو تو اصل معاملہ پھر وہاں سے شروع ہوگا اچھا اب یہ سپریٹ ہوں گی یہ بلوگ بسٹر اس بارے میں ابھی کچھ کہنا تھوڑا سا اس لئے قبل از وقت ہوگا کہ ابھی تک اس مووی کا بجٹ نہیں شیئر کیا گیا ہے اور مووی کی کالیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی کلاس کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی چھے سے آٹھ کروڑ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے اتنا تو اس مووی کا بجٹ ہوگا جو کہ کاسٹ بھی مناسب ہے جو جس طرح کی شوٹ کی گئی ہے وہ بھی بڑی ہائی کالیٹی شوٹ ہے تو اچھے خاصے پیسے اس پر لگیں تو ایک اوفیشل اگر بجٹ سامنے آ جائے ڈریکٹر کی جانب سے پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے تو پھر ہم اس کو کوٹ کرنے تو زیادہ بہتر ہے ہوا میں باتیں کرنا مناسب بات نہیں ہے تو جب اوفیشل اس کا ایک بجٹ اناؤنس ہوگا تو اس حساب سے پھر تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کتنی کالیکشن یہ حاصل کرے تو یہ ایک سوپر ہیٹ زون میں یا ایک بلوک بسٹر زون میں داخل ہو سکتی ہے ابھی یہ جو کمائی ہے چونکہ صرف پاکستان کی ہے تو یہ اس کو ایوریج کمائی تو کہا جا رہا ہے چونکہ پچھلی جو چھ ساتھ موویز سامنے آئی ہیں وہ اتنی کمائی بھی نہیں کر سکیں تھیں اور ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے سینماز بلکل خالی اور ویران پڑے ہوئے تھے کم از کم اس مووی کی بدولت سینما میں لوگوں نے آنا تو شروع کیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ویک پر جب یہ مومنٹم پکڑے گی اور پھر جب دو فروری کو اس کی انٹرنیشنل ریلیز ہوگی تو اس وقت پھر یہ کتنی کمائی کرتی ہے اور کتنے کروڑ کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو اس کے بزنس کی ڈے بائی ڈے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کلیکشن بتاتے رہیں اور آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ